تو نمازکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں بھائی صاحب دیکھیں پلینگ 11 تو لگ بگ لگ بگ ہر ٹیم کی ٹھیکس ہے لیکن سوال کھڑا ہوتا ہے ایمپیکٹ کھلاری کا کیا ہوگا کون سا ایمپیکٹ کھلاری ہوگا کس طریقے سے رڑنیتیاں بنائی جائیں گی ہر ٹیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کی کیون سی ٹیم کے حساب سے رڑنیتی کے حساب سے کون سا ایمپیکٹ کھلاری حسابitchen ہو سکتا ہے تو چلیے سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں مومبا ڈینس کی دیکھیں مومبا ڈینس کو لے کار جو چرچہ ہے وہ یہ ہے کی مومبا ڈینس میں ویدیشی کھڑاریوں پر زیادہ مومبا probably Illite ہوا رہے ہیں انڈئین دیرے هکمہ آنگے ایچہ کافرٰ ہو تو ان amazed ستان آ آئیں گے رحمل پڑک پانڈی آئیں گے سرموئی بات کریں کی اسے تیشریہ denamed کے ساتھ دونوں میں آ سکتا ہے دونوں بھی آ سکتے اپڑک ضرور nee جلے اور ٹئم ڈیوڈ میرا سمان ہے اسے than하겠습니다 ہوگی اس کے بعد میں کوئجی ہوں گے اور مدوسنگا یہ چار کھلاری آپ کو نظر آ سکتے ہیں ممبا انڈینز کی playing eleven میں چاروں ویدیشی کھلاری ہیں اب اگر آگر ان چاروں کو playing eleven میں موقع دیتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ بھر ممبا انڈینز ایمپیکٹ کھلاری کے طور پر کسی ویدیشی کھلاری کو نہیں رکھ سکتی کیوں ki چاری ویدیشی کھلاری کھل سکتے ہیں playing eleven میں ایمپیکٹ کھلاری کے ساتھ اگر playing eleven میں چاروں کھلاری ہوں گے ٹیم ڈیویڈ ردر فورڈ کوئی جی اور مدوشنکہ تو پھر آپ ممبائی ڈیویڈ کے ایمپیکٹ کھلاری کے طور پر کسی انڈین کو دیکھیں گے اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں رننیتی ممبائی ڈیویڈ کی یہ ہے کیونکہ مدوشنکہ اچھے گیندباز ہیں کوئی جی اچھے گیندباز ہیں ردر فورڈ بہت اچھا کر رہے ممبائی ڈیویڈ بہت اچھا کر رہے ہیں بڑا بھروسہ جاتا ہے ممبائی نے تو میرے حساب سے چاروں کھلاریوں کو رکھا جائے گا اب ایمپیکٹ کھلاری کے طور پر ممبائی کو کیا چاہیے یہ دیکھیں گا دیکھیں اپنی کلم کے چاروں پانچوں کھلاری جو اچھے بھلے باز بھی ہیں اور ہار دکھ تو ان میں سے گیندباز بھی ہیں تلک ورما گیندبازی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ٹیم ڈیویڈ بھی گیندباز ہوگئے ردر فورڈ بھی گیندباز ہوگئے بومبراہ بھی گیندباز ہوگئے اس کے بعد میں کوئجی بھی گیندباز ہیں مدوشنکہ بھی گیندباز ہیں پیوش چاولہ کھیلیں گے کمار کارٹے کھیلیں گے وہ بھی گیندباز ہیں تو ممبائی انڈیانز کو گیندبازوں کی جورت نہیں ہے ممبائی انڈیانز کو ضرورت ہے بلے باز کی تو ممبائی انڈیانز ایمپیکٹ کھلاری کے طور پر کسی بلے باج کو موقع دے گی مومبا انڈیانز گینباج کو یا اول لائنڈر کو موقع نہیں دے گی اب بلے باج وہ کون ہو سکتا ہے جو مومبا انڈیانز کی ٹیم میں کھیل سکتا ہے تو ایسے میں جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلے باج کے طور پر دے کہ ویسے تو مومبا انڈیانز کی ٹیم میں جو انڈین کھلا رہی ہیں وہ لیڈی سب پلائنگ 11 میں ہیں تو وشنو ونوت کمال کی پرفورمر ہیں وشنو ونوت کو موقع سکتا دیا جا سکتا ہے بلے باج کے طور پر اور لائنڈر کے طور پر شیوالک شرمہ ہے ماہت اچھے کھلا رہی ہیں گی صلی باجی دونوں کرتے ہیں تو شیوالک شرمہ کو شمس مولانی بہت اچھے کھلا رہی ہے owners کے طور پر ان کو رکھا گیا ہے تو شمل مولانی کو موقع دیا جا سکتا ہے ہاں تو یہ کچھ کھلا رہی ہے جن کو موقع دیا جا سکتا ہے یہ مومبا انڈیانز کی طرف سے کیونکہ پہلے باج ہالیں مومبا انڈیانز کی ٹیم میں وہ سب پہلے سے پلائنگ لیون میں شامل ہیں تو مومبا انڈیانز کو گنبازوں کی جوت نہیں ہے مومبا انڈیانز کے پاس اس بار گنبازی بہت سولیڈ ہے بہت سٹرونگ ہے مومبا انڈیانز کو اگر ضرورت ہے تو ایک بلے باج کی ضرورت ہے اور امپیکٹ کھلاری کے طور پر روحی شرما کسی بلے باج کو ہی امپیکٹ کھلاری کے طور پر شامل کر سکتے ہیں جو شاندار بلے باج ہو بڑیا بلے باجی کر سکے اب اس کی سیچوی اوپری کرم کا نمبر تو فکس ہے اوپری کرم پر کوئی بدلاو نہیں ہوگا عشان کسن روحی شرما سوریا کمار یاداو تلک ورما ہاردک پانڈیا کوئی بدلاو نہیں ہونے والا ہے یہ کھلاری اسی طریقے سے کھیلیں گے اسی پوزیشن پر کھیلیں گے اب سوال یہ ارتا ہے کہ اس کے بعد میں آپ کے ٹیم ڈیویڈ آگئے ریدر فورڈ آگئے تو وہاں بھی کوئی گنجائے سے نہیں بچی ہے ایک کھلاری کوئی فینیشر یا اور لاؤنڈر کی طور پر شامل مومبا ان� انڈیانز کر سکتے جس سے گنگ باجی اور برلے باجی وقت آنے پر دونوں کروایا جا سکیں اب ایسے میں یا تو شمس ملانی ہے ارجن تیندل کر ہے ایسے کھلاریوں کو شامل کیا جا سکتا ہے مومبا انڈینز میں امپیکٹ کھلاری کے طور پر تو آپ کا کیا ماننا ہے مومبا انڈیانز کے لئے فائدے بند ہوگا امپیکٹ کھلاری کے طور پر کھلانا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائے کو شیئے جرور کریے گا چینل کو سب سبسکرائی کریے گا کیونکہ اپ ڈیٹ لگاتا ہے ملتے رہیں گے تینکیو اری مچ